رسول فاولائک معاللہزین انام اللہ علیہ من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحاسون اولائک رفیقہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ومالائکتہو یسلون علیہ النبی یا ایوہ اللہزین آمنہو صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت دینال پڑھو ذرا صلاة و السلام علیکہ یاسیدین عزیزانی گرامی جی میں تسی پڑھے آئے درود و السلام بڑے دکھ دی گئے اللہ جنہاں بندہ اپنے نبی تی درود نہیں پڑھ سکتا بندہ خود ہی سوچے میں اگلی گل نہیں کرتا ایک وری پھر موقع دینا پڑھو ذرا صاری السلام علیکہ یاسیدین سونا بولے میرے آکھا دیں گفتارے ویکھو میرے آکھا دیں گفتارے ویکھو ویری آنے ویتارے فکی تھی کمنی والے ڈاکیر دارے ویکھو اور بے زبانانو کل میں پڑھاوے اچھے سری نمی آن دیں گر آوے گورے کانے برابر پٹھاوے شاہِ مدہا دادر بار ویکھو ویری آنے ویتارے فکی تھی میرے آکھا دیں گفتارے ویکھو اوہ اللہ وحدہ اللہ شریک دی حمد و صنات عباد لا محدود رود و سلام تاجدر انبیاء حبیبی کیوریا شبِ اسرا کے دلہا مالکِ حندو سرا آمینہ دلال مدینے دے تاجدار اگام خاری امت شفیح اخرت رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج و سالقین اصل کائنات مقصود کائنات احمد مصطفی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیبار گائناز دیندر درود سلام دنظرانہ وارثان محراب و ممبر اربابی فکر و دانش اصحاب محبت و مودد معزز محتشم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی جنوں تے اپنے مسلمان انتے شاک کے وہ بندہ چوپ رہے جنوں پاک کے انہوں جواب دینا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی میرا بالکل خطاب دا موڑ نہیں سی اور کیونکہ تسیہ آخو کے ساتھ ملے دا مولوی سانوی سنائی رکھتا ہے نہیں اور بڑیاں تھا ہوا نہیں خطابات واسطے میں تے صرف علامہ زفری قبال صاحب اور قبلہ پیر صاحب کل دعا لےنا ستے انہتی نظر واسطے چاندرمنٹ علامہ صاحب سٹابتے آگئے نے انشاءاللہ سیونہ دا خطاب سمات کرانگے عزیزانی گرامی چلو میری تے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ سیال کوٹ تو آئے نہیں تکی سوچنگے جیڑے دوستہ باپ پیچھے بیٹھے نے بڑی مہربانی اگر انہا پانچ تاندہ باس تھا پایا ہے لیکن شاید انہوں نے سمجھ جو نہیں آئی بڑی مہربانی آئی تھی آجو درود و سلام پڑھو جیڑے پیچھے نے ہوا کی آجم پڑھو جیڑے پیچھے نے ہوا کی آجم پڑھو جیڑے سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلی کعبا صاحب کا یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ حضرات مطرم بلا تمہید کوئی لمجھوڑی کال نہیں جس بندے نے بولنا ہے بڑی مہربانی حضور دا ذکر اگر میں دوجہ طریقے نہ لا کھانگتے بادمزگی پیدا ہوئے گی چنگا بندہ حضور دا ذکر اتمنان نہ سوندہے گلہ کرنا استے اور بڑیاں تھاوانے بڑی مہربانی محبت دا نال بینا محبت دا ازار فرمانا توجہ میرے لے رکھ رہے آجے خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب جندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم و میں یکی اللہ والرسول جڑا بندہ اللہ اور استرسول دی اطاعت کرے گا تو انہوں میرے لوگ کھلی اجازتیں اچھا سبحان اللہ آگ سکتے جی اور میں کبھی منع نہیں کروں گے اس تو اچھا بھی کہہ سکتے جی کیونکہ سبحان اللہ کہنا ہر بندے دے باس دی گالے نہیں جنہوں او عطا کرے وڑے بندیاں دے کد وڑے نہیں ہوتے وڑیاں بندیاں دے دیل وڑے ہوتے نہیں ایسے واسطے پیرے باہو نے فرمایا نا دیلت درے آ سمندروں ڈونگے کون دیلان دیا جانے دیلت دے اندر حضور دی محبت ہوئے تی بندہ چپ رہی نہیں سکتا اپنے نبی دی گال نہ سن کے ایسے واسطے محبت دین اللہ خوزرہ سبحان اللہ عزیز انہیں گرامی ایک بھری فیر آگ چھڑو اور ایزین اچھ رکھنا جڑے بندے نہیں بول دے ہوئی میں نے جس دینے توجہ فرمانا خالق کائنات نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول دی اچھا کھو اطاعت کرے گا علامہ سب بیٹھے انہیں اطاعت کنوں آگے اطاعت کنوں کہنے اگے تورن والا توریا جاوے پچھے آن والا عوض قدم آتے قدم رکھے انہوں اطاعت کے دے خالق کائنات نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرے گا یا کرتا ہے دو میں ترجمے ٹھیک میں اللہ دی بار گا چل کریے مولا آقا ری صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھئے اگر اسی پڑھئے تو حضور دی اطاعت حضور نے روزے رکھے اگر اسی رکھیے تو حضور دی اطاعت میرے آقا نے حاج فرمایا اسی کریے تو حضور دی اطاعت حضور نے زکاہ کا حکم ارشاد فرمایا اسی تیویے تو حضور دی اطاعت مولا نم یا ند و نم یو لد تیری ذات نہ تو کسے بچو ہیں نہ تیرے بچو کوئیے مولا نماز تو نہیں پڑھتا روزے تو نہیں رکھتا زکاہتا تو نہیں دیتا مولا اے تیرے یار دی اطاعت تیری اطاعت کی میں کریے خالق کائنات قرآن نے فرمایا وَمَنِ جُدِ اِرْزَسُولَ فَقَدْ عَتَالْنَا فرمایا لوگوں جن نے حسین دے نان نے دی اطاعت کر لیے انہیں سمجھے میں خدا دیتا خدا 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 جن نے حسین دے نان نے دی اطاعت کر لیے انہیں سمجھو میری اطاعت کی تی ہے عزیزانِ گرامی جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دے دعوت دیتی تے لوگ سارے کٹھے ہو کیا کہن لگے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لڑائیاں چگڑے ختم کر دینا حسین نے فرمایا کمیں کہن لگے کدھی کدھی تو ساڑے بتان دی عبادت کرنی کدھی کدھی اسی تیرے خدا دی عبادت کرنا مانگے تے جدو انہی گاہل کیتی تے میرے آقا علیہ السلام نے اسمان وآلہ وکیہ تے حضور دے چیرے بے چتھ رو آگا تے عرض کیتی مولا اے کافر تیرا تے میرا رشتہ توڑا نائے دے مولا میں نو تیری شان ستاری تے شان غفاری دیتا سمیں میرے کوویٹ لے بیٹھا روے پاہمیں میرا شکا چاچا ہوئے مولا ہونی دیر اے میرا کوج نہیں لگڑا جنی دیر دیرہ نہ بڑے خال کے کائنات نے فرمایا سونیاں اگر تُو میرے پیچھے آدھے چھٹے نے دے میڈو بھی تیرے بلل زلفاں میں کھیٹن آلے آمی مدیاں کنڈلیاں دی قسمیں سونیاں پاہمیں ساری رات ایک لط semi کھڑوں کے قرآن پڑ دا روے میرا ایک کوج نہیں لگڑا جنی دا تیرے بووےتے بووےتے میرا ایک کوج نہیں لگڑا جنی دا تیرے بووےتے نہیں آیا فرمایا جنی دا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے گا ترسل حضور دی اطاعت ہی رب دی اطاعت حضور دی اطاعت ہی میں تو انہوں جگانے چکت ہاتھ تک کامیاب ہوگیا دعا کرنا پیٹ سا بیٹھنے علامہ زفری قبال قادری سا بیٹھنے انشاءاللہ تسی جاگ جاؤ گے اچھا کھوک وری صبح جیڑا بندہ اللہ اور اس لئے رسول دیتاعت کرے گا ملف فرمایا فَاُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِينَ وَسْسِدِّقِينَ وَسْشُهَدَائِ وَسْصَالِحِ فرمایا انام دی اندر میں انہا لوگان دا ساتھ انہوں دیوانگا جینا تے میں اپنا انام کیتا اچھا کھو سبان اللہ میں اللہ دی بار کے دعا کرنگا ملہ جڑا اچھا سبان اللہ آکھے آج رات سمیت حضور دی زیارت ہو جائے انام دی اندر انہا لوگان دا ساتھ انہوں دیوانگا جینا تے میں اپنا انام کیتا جینا تے میں اپنا انام کیتا مولا او لوگان کیڑے ہیں لوگ کیڑے نہیں کیڑے تیرے انام جاکتا عزیزہ نے من اللہ وعد اولاد شرکتہ قرآن بولیا خالق کائنات نے فرمایا من النبی جینا وصدیقینا وشہدائے وصالحی اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اوہ نبیان داگی روئے اوہ شدیقان داگی روئے اوہ شہیدان داگی روئے اوہ اللہ دے ملیان داگی روئے اے میرے انام یافتہ لوگ نے اللہ دی بار گئے جلد کر یہ مولا اے نادہ تارف کروا چاہا خالق کائنات قرآن نے فرمایا اللہ دا قرآن نلان فرما دائے اے پڑے چکے یارنے اے پڑے چکے سجنے راب دا قرآن نلان کردہ نبی چکے یارنے صدیق چکے یارنے شہید چکے یارنے اللہ دے والی چکے یارنے مولا کنے کھو چکے نے خالق کائنات دی بار گئے جلد رب کائنات نے فرمایا اگر کوئی تواتے دنیا دا بیلی ہوئے دنیا دا سجن ہوئے دنیا دا مطر ہوئے اگر یاری لے بھی جاوے کپردیاں کندہ تک یاری لے جائے گا آنکھے گا میجدی یاری نبھاما گا لوگ تیری تھے میری یاری دی مسحال کرنگے لوگ تیری تھے میری یاری نجات کرنگے خالق کائنات نے فرمایا میرے نبیانا لیاری لال ہے صدیقہ نالی یاری لال ہے شہیدہ نالی یاری لال ہے اللہ دے والیانا لیاری لال ہے دنیا دار یار اگر یاری لے جائے گا کپردیاں کندہ تو بعد یاری مک جانی ہے خالق کائنات نے فرمایا ایتنا نال یاری لال ہے جتھے دنیا دار دے شاہیدی یاری مک جانی ہے اوٹھو آگے نا دی یاری شروع یو جانی ہے خالق کائنات نے فرمایا جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جانی ہے گو اینہ دی یاری بولیا جے نا نظر لگ جائے گا اچھا خزرہ یاراں دی یاری شروع ہو جانی ہے آج بھی کسے باپے کو کچھی ہے نا چٹی داری آلی کو بابا جان اگر یار بنانا ہوئے تو کنو بنا گئے تو بابا کھے دا پتر میرے عمر دا تجربہ آجی یار ہونا چیدہ جڑا اکھے ویلے کام آئے 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 یار ہونا چیدہ جڑا اکھے ویلے کام ہوئے عزیز آنی گرامی جڑا یار ہو کھے ویلے کام نہ آئے فرمایا یار نہیں اوہ اوہ اے گل میں نہیں کی تھی یہ گل آر خانے سلطان کی تھی عزیز آنی منار کا دے سلطان دیاز کا دے امام نے فرمایا نال کو سکی اے سنگے نہ کریے آتے کولنو لاجنا لائے بے آئے 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 فرمایا پتر کدی باز نئی وان دے بھاویں تٹ دا ماں سے کھوایے تم میں کدی تم میں کدی تر باز نئی تھی دے تھا میں توڑ مکے لے جائے تر باز نئی تھی دے تر باز نئی تھی دے تھا میں سیمنا کھنڈ پائے تر باز نئی تھی ده عزیزہ نگرامی عزیزہ نگرامی فرمایا یاری بندہ اون دینا للاوے جڑا اکھے ویلے کم باوے جڑا اکھے ویلے کامنا ہوئے تو اڑا یار نہیں عزیزہ نگرامی غوث باگتا توبی مارکے اچھاک سبان اللہ جڑا بندہ سبان اللہ اچھا ناکھے سمجھنے ناکھے بندہ جتی بدلن آیا ان سجھے کبے چاہتی مارکے اچھاک سبان اللہ عزیزہ نگرامی توجہ فرما حضور کو سیادن سرکار رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دا توبی مریا کبر دی اندر آیا آگے فرشتیاں سوال کی دا مر ربوں کا دس تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے کہنے لگا میں غوثتا توبیا جواب دی تا ماتینوں کا دس تیرا دین کیڑا ہے کہنے لگا میں غوثتا توبیا فرشتی اللہ دیوار کا جرج کر دینے موڑ جنت کی میں خالق کائنات نے فرمایا اے ساری زندگی عبدال کا درد کپڑے توندار آئے اے ساری زندگی عبدال کا درد کپڑے توندار آئے میں رب یہ دا دل توندار آئے فرمایا ساری زندگی عبدال قادر دے کپڑے توندار آئے تمہیں دا دل توندار آئے یا رسول عزیزہ نگرامی مونڈے نے ماشاءاللہ بڑی کوشش کیتی ہے لیکن ان دی جرتن و سلامیں حمدن و سلامیں وہ جوانیاں کی کرنیاں نجرے نبی دینات ناریوینا لاسک انہوں جوانیاں دا کی فیدہ چوکچ کھڑوں میں دے تو بڑی بک بک کریں تیری زبان تھکے ہی نا لیکن جو تو محفل دے اندر آئے دے تیرے کل نارا نہ بجے کوئی جوان لاک دے سکھا میں نو نبی دا نارا کنج لائی دا عزیزہ نگرامی افادہ تل یومیاں مولوی شرف علی تھانیوی دی کتاب ساتھ دین نہیں ہے پر لیاں دی ان جریاں اکیے دو گلہ دسیان بڑیاں سونیاں دسیان فرشتی اللہ دی بارکہ چچکی تھی مولا سوال نہ دے جواب نہیں موڑی بھی جنت موڑی بھی جنت مولا سوال نہ دے جواب نہیں خالق کائنات نے فرمایا فرشتے ہو جو او کہنا چاندہ سی توڑی سمجھ اچھ نہیں ہے سمجھ اچھ نہیں ہے مولا کی میں خالق کائنات نے فرمایا او توپی دراصل کہنا یہ چاندہ سی جڑا غوث دا خدای ہوئے میرا جڑا غوث دا رب ہے اوئی میرا رب ہے جڑا عوضہ دین ہے اوئی میرا دین ہے فرمایا جڑا غوث دا آقا ہے او خی میرا سر فرمایا فرمایا اینؑ نالیاری لالو دنیا چھوی کام موندینے تے حشہ رہ چھوی کام موندینے تے حزیزانی گرامی حضرت تی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناو منکر نکیرہ دی کال چھیڑی تل حضور دی بار کا اچھت قطن یارسول اللہ مدینہ دیا تاج دارا منکر نکیرہ کی میری قبرچ بھی ہونا ہے کوشش کرو کجنیوں دوو دینو ستی خیرانو چاکھو یارسول اللہ منکر نکیرہ نے میری قبرچ بھی ہونا ہے حضور نے فرمایا ہاں عمر ہر مومن اور منافق دی قبرچ منکر نکیرہ نے ہونا ہے میری آقا لہرے چاہے حضور نے فرمایا صحابہ اگر تسی آنکھو تے میں عمر دی قبر دا حال تو آنو آجی نہ دست دیم اچھے جڑی وڈی گالسی ہونا سبحانہ اللہ اچھا آنکھو ذرا آجی نہ سنا دیم یارسول اللہ کیوں نہیں عزیزہ نے من من میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو عمر دی قبر دی اندر منکر نکیرہ ہونا ہے آکے سوال کرنا مر رب کا دست دیرا رب کون ہے عمر فروق نے آخنا ہے رب یاللہ میرا رب یاللہ اے دست دو آڑا رب کون ہے منکر نکیرہ نے آخنا ہے ساڑا رب یاللہ پھر رونا سوال کرنا ہے ماں دینوں کا عمر تیرا دین گیڑا ہے برشتیاں نے جدو سوال کرنا ہے عمر نے جواب دینا دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے اے تو سو منکر نکیرہ تواتا دین گیڑا ہے تواتا دین گیڑا ہے منکر نکیرہ نیاخنا ہے ساڑا دین بھی اسلام ہے مڑ مشکل نکیرہ نے سوال کرنا ہے ماں کنتا تکولو بھی حق کے حاضر را جلو اوہ جڑی سونی سورت والے آئے نے اے تیرے کی لگتے نے عمر نے جواب دینا نے میرے آگدانے میرے مولانے میرے مولانے میرے مل جانے منکر نکیرہ اے ناکس ہو اے تواتے کی لگ دینے منکر نکیرہ نیاخنا ہے ساڑے بھی سردار نے منکر نکیرہ اللہ دی بارکا جی سوال کرنا ہے اللہ دی بارکا سوال کرنا ہے مولا سانو سمجھ نہیں لگ دی پئی اسیئے لا پر چالے یا ساڑا پر چال مولا مولا سیئے تھا پرچہ لینے یا ساڑا پرچہ لینے میرے آگدانے فرمائے عمر قبر اچوی ایمان والوں ہیں گا قبر اچوی ایمان والوں ہیں گا تیجرے تمہرے فروق ارض کردینے حضور پھر آلینڈ دیو فرشتیانوں میں آپ پہ ہی نہیں پڑھ لانگا آئے 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 سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوتا ہے اس کے مصطفی عزیز عنی گرامی ساڑھی بڑی خوش قسمتی ہے خطیب پاکستان مقرر شیری بیان عالمِ بعمل فاضلِ نوجوان حضرتِ اللہ مولانا خادم حسین گردیزی شاہ صاحب آپ سیالکورت تشریف لائے اور اینا دیاللہ ظرف ہی ہے کہ ایک نکم میں جو بندیں اٹھائیں مطاقیتا ہے ماشاءاللہ بڑی مصروفیات لیکن میں آتھبان کی انا کے عرض کیتی اور انا میرا امان رکھیا اللہ پاکستان سلامت رکھے عزیز عنی گرامی اے شیر پڑھ کے تو انا کو دعا لائے کہ میری حاضری ختم میں عزیز عنی گرامی حضرتِ عمر فرمان دینے قبر اچھے میں کیڑا سبق سنانا ہے شیر پڑھو گے تو توڑی جان چھوٹنی ہو جو میں بھی نہیں جانا عزیز عنی منظر دینے فروق رضی اللہ تعالیٰ نوآہ فرمان دینے جدو میری قبر دیندر من کر نکیرہ اوڑائیں قبر ویچھی آکے جدو پوچھے یا نکیرہ قبر ویچھی آکے جدو پوچھے یا نکیرہ قبر ویچھی آکے جدو پوچھے یا نکیرہ میں فٹ بولنائے مصطفیٰ دا فقیرہ میں فٹ بولنائے مصطفیٰ دا فقیرہ میں فٹ بولنائے مصطفیٰ دا فقیرہ مصطفیٰ دا فقیرہ میں فٹ بولنائے مصطفیٰ دا فقیرہ بادسائی لوگ کا کسی کفل بھی پونہ نہیں پونہ گلشن حیات میں ایسے گلوں کو چن ہر نظر داد دے تیرے انتخاب کی بمالیں مصطفیٰ